ایک بار فر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں سورہ توبہ کی وہ آیتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو گزشتہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا سکیں اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں صدقات کے مصارف بیان کیے اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم بے شک صدقات ان کے لیے ہیں صدقات یہاں پر زکاة کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے فرض زکاة کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے انہی جگہوں میں سے یہ بھی ایک جگہ ہے یہاں زکاة کے مصارف اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں کہ زکاة کا مال کن کن لوگوں کو دیا جائے گا یہاں آٹھ مصارف بیان کیے گئے لِلْفُقَرَا پہلا مصرف ہے فقراء کے لیے فقراء یعنی سماج کے وہ لوگ جو اپنی مجبوری اور ضرورتوں کو موں سے ظاہر کریں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں دوسرا مصرف وَالْمَسَاکِين اور مساکین کے لیے یعنی وہ محتاج وہ ضرورت مند جو اپنی ضرورتوں کو عار اور شرم غیرت و حمیت کی وجہ سے ظاہر بھی نہ کر سکیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الطواف الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاس فَتَرُدَّهُ اللُقْمَةُ وَالْلُقْمَتَانِ وَالْتَمْرَتُ وَالْتَمْرَتَانِ فَقَالُ فَمَا الْمِسْكِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًا يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنَ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہیں جو معمولی معمولی چیزوں کے لیے لوگوں کے درمیان گھومتا پھرے یہاں تک کہ لقمہ دو لقمہ کھجور دو کھجور کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا پھر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکین ہے کون آپ نے فرمایا سماج کا وہ شخص مسکین ہے جو اتنا مال نہیں رکھتا جو اسے اس کی دنیاوی ضرورتوں سے بے نیاز کر دے اور اس کی ظاہری شکل صورت ایسی ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کو صدقہ بھی نہیں کرتے اسے مالدار سمجھتے ہیں اور وہ اپنی ضرورت کو ظاہر بھی نہیں کرتا لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے نتیجتا پریشان حال رہتا ہے لیکن کبھی ظاہر نہیں کرتا ایسا شخص مسکین ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کیا ہی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بکرہ میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لا يسألون الناصع الحافا مسکین تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے بلکہ اپنی ضرورتوں کا گلہ گھونٹ لیتے ہیں اور مسائب و مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ناظرین کرام میں یہاں پر ایک بات خصوصی طور سے عرض کر دوں کہ معاشرے میں فقیر اور دوسرے ضرورت مندوں سے زیادہ مساکین مستحق ہیں آج سماج کے مساکین کا استحصال ہو رہا ہے لوگ انہیں نظر انداز کر رہے ہیں ہم یہ کیسے جانے کے کون مسکین ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کسی بھی گریب شخص کی آمدنی اور اس کے اخراجات کا تخمی نہ نکالا جائے کہ مہینے کے اعتبار سے اس کی آمدنی کتنی ہے اور اس کے زیر کفالت کتنے لوگ پرورش پا رہے ہیں جب ہم یہ تخمینہ اور اندازہ کریں گے تو سماج اور معاشرے کے وہ تمام مساکین جو ضرورت مند ہیں اور اپنی ضرورتیں مارے غیرت اور حمیت کے ظاہر نہیں کرتے وہ ہمارے سامنے آیا ہوں گے اور ان کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں گی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وہ لوگ جو زکاة کی وصولی پر مقرر کیے گئے ہیں دن رات وہی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں ان کو بھی زکاة کے مال سے بطور وظیفہ دیے جانے کی گنجائش ہے وَالْمُعَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ اور سماج کے وہ لوگ جنہیں مسلمان ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں نئے نئے حلقے بغوش اسلام ہوئے ہیں ان کی تعلیف قلب کے لیے انہیں دیا جائے ان کی حوصلہ افضائی کے لیے انہیں دیا جائے لیکن یہاں پر بھی رکھ کر میں یہ بات آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ کئی کئی سال ہو گئے لیکن لوگوں کو نو مسلم ہی باور کیا جاتا ہے اسلام قبول کیے بیس سال ہو گئے لیکن عالی جناب ابھی بھی نو مسلم ہیں ارے یہ کیسے نو مسلم ہیں اگر بات ایسی ہے تو پھر میں یہ ارز کروں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کون سے صحابی ہیں جنہیں ہم نو مسلم نہیں کہہ سکتے اگر معاشرے کے اس موجودہ رواج کو مد نظر رکھ کے نو مسلم کہا جانے لگا تو تمام صحابہ اکرام کو نو مسلم کہنا پڑے گا نو مسلم کی تعلیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسے اس کے گھرانے اور معاشرے کے لوگ جو تکالیف دیتے ہیں اس کی اعانت اور مدد کے طور پر اور اس کی حوصلہ افضائی کے طور پر زکاة کے مال میں سے اسے دیا جائے یہ اس کی تعلیف قلب ہے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وفی الرقاب اور گردن آزاد کرنے میں زکاة کا مال دیا جائے گردن آزاد کرنے سے اکثر اور بیشتر علماء علماء سلف صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی تعداد نے مقاتب گلام لیے ہیں مقاتب گلام سے مراد یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وہ سارے گلام جو اپنے آقا کے تہیں ایک مخصوص رقم کو لے کر گلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے آقا نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم اتنے ہزار دینار یا اتنے ہزار درہم ادا کر دو اور جس دن یہ رقم ادا ہو گئی تم ہماری گلامی سے آزاد ہو سکتے ہو ایسے گلاموں کو مقاتب گلام کہا گیا ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ یہاں وفی الرقاب سے مراد وہی گردنے ہیں جو غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہو زکاة کے مال سے ان کی بھی مدد کی جائے وہ بھی زکاة کے مصرف میں آتے ہیں یہاں بھی میں کچھ دیر رکھ کر ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ وہ تمام مسلمان جو آداء اسلام کے ہاتھوں قید و بند کی بلا وجہ صعوبتیں جھیل رہے ہیں بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قصور کے انہیں جھیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے مسلمانوں کا وہ مال جسے مال زکاة کا نام دیا گیا ہے وہ لوگ بھی وفی الرقاب کے زمرے میں کہیں نہ کہیں اس مال کے مستحق ہیں اگر صحیح طریقے سے ان کا کیس حل کیا جائے اور اس کے لیے زکاة کا مال بھی دینا پڑے تو ان کی گردنیں آداء اسلام کے شکنجوں سے نکالنے کے لیے زکاة کا مال یقیناً دیا جا سکتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا والغارمین اور قرضدار والغارمین یعنی قرضدار وہ قرضدار جو قرض کے بوجھ سے دبتا چلا جا رہا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے پاس ذریعہ آمدنی انتہائی معمولی ہے لیکن اخراجات بہت ہیں بیوی بچے اور بہت ساری مصروفیات ہیں کئی لاکھ اور کئی ہزار کی بڑی رقم کا قرضدار ہے وہ کہاں سے یہ قرضہ ادا کرے وہ جیسے ہی اپنے قرضوں کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے مزید قرضدار ہو جاتا ہے سماج کے ایسے قرضدار کی مدد زکاة کے مال سے ہونا ضروری ہے لیکن یہاں پر بھی میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرے کے وہ تمام قرضدار اس آیت کریمہ سے مستثنہ ہیں جو پیشاور قرضدار ہیں کئی ایسے قرضدار ہیں جنہوں نے زندگی میں کئی مرتبہ قرضے لیے ایک بار قرضدار ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جب قرضے سے نجات ملتی ہے تو دوبارہ اس سے بڑا قرضہ لے لیتے ہیں اور قرضے کے حوالے دیتے ہیں ایسے تمام پیشاور اور روایتی قرضدار یہاں مستثنہ ہیں یہاں پر وہ قرضدار مراد ہیں جو صحیح معنوں میں قرضدار ہیں اور وہ اس قرض کی آفت سے نکلنا چاہتے ہیں صدقات کے مساری بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي سَبِي لِلَّهِ اور اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ سے یہاں خاص طور سے اس کے دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی لڑائیاں ہیں اور مسلمانوں کی خواتین کی عصمت و ناموس کی حفاظت مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت کے لیے جو لڑائیاں دفاعی طور سے لڑی جائیں اس کے لیے جو بھی ہو سکے وہ اللہ کی راہ میں دینا یہ فی سبیل اللہ ہے آخری مد بیان کی اللہ نے وہ اپن سبیل اور راستے کا بیٹا راستے کے بیٹے سے مراد وہ مسافر ہے جس کا مال چوری ہو گیا اب خواہ وہ اپنے گھر کا کروڑ پتی آدمی کیوں نہیں ہے لیکن اگر وہ سفر کی حالت میں ہے اسے اپنے گھر پہنچنا ہے تو زکاة کے مال کا ایک مسرف وہ بھی ہے کہ مسافر کی مدد کی جائے ناظرین اکرام صدقات کے مسارف کے تعلق سے امام شعفی اور دیگر ایمہ محدثین کے درمیان کچھ اختلاف ہے امام شعفی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ زکاة کے مال کو ہر وقت آٹھ حصوں میں تقسیم کر کے ہر مسرف میں خرچ کیا جائے گا اور دلیل یہ ہے کہ امام ابو دعود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حارس ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکاة کے مال کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شباہ میں تمہیں زکاة کا مال دوں گا بشرت ہے کہ تم زکاة کے شرعی مسارف میں سے کسی مسرف کے مستحق ہوتے ہو اس روایت کو سامنے رکھ کر امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زکاة کے مال کو ہمیشہ آٹھ حصوں میں تقسیم کر کے آٹھوں مد میں صرف کیا جائے گا لیکن جن علماء مفسرین اور محدثین نے اس کے خلاف بات کی ہے ان میں سر فہرست امام مالک امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل وغیرہ ہم ہیں وہ کہتے ہیں جس حدیث کا حوالہ امام شافعی رحمہ اللہ نے دیا ہے اس حدیث کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن ابن زیاد ہے جو ضعیف ہیں لہذا اس ضعیف راوی کی وجہ سے وہ روایت ناقابل عمل ہے خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے علاوہ اور بھی امت کے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مال کے آٹھ مسارف میں مال زکاة کو تقسیم کیا جائے بلکہ حسب ضرورت مال کو اس کے مصرف میں خرچ کیا جائے گا یعنی اگر کسی مصرف میں زیادہ ضرورت ہو اور کسی دوسرے مصرف میں وقت کی ضرورت نہ ہو تو جس مصرف میں زیادہ ضرورت ہے وہاں پر مال صرف کیا جائے گا یہی بات جمہور علماء کرام کے نزدیک راجح بھی ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی باہمی عداوت اور مومنوں کی باہمی الفت اور محبت کا تذکرہ کیا یہ منافقین جو ایک دوسرے کے دوست ہیں عمر بالمنکر اور نہیں عن المعروف کا کام انجام دیتے ہیں بجائے معروف کا حکم کرنے سے لوگوں کو معروف سے روکتے ہیں اور بجائے منکر سے روکنے کے منکر کا آرڈر کرتے ہیں نماز سے جی چُراتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو پابند کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ کو نظرانداز کرتے ہیں اللہ انہیں نظرانداز کرتا ہے لیکن ان کے مقابلے میں مومنوں کی ایک جماعت ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی باہمی محبت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جسے امام بخاری نے کتاب المظالم میں نقل کیا فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کل بنیان یشد بعضہ بعضہ مومن مومن کے لیے تو دیوار کی طرح ہے جیسے دیوار کی تعمیر ایک اینٹ کو دوسری اینٹ میں ملا کر ہوتی ہے اور دیوار کو چنا جاتا ہے اور اسی ملانے سے دیوار مضبوط ہوتی ہے مسلم معاشرے میں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسی ہی مضبوطی رکھتا ہے اگر کوئی کسی کے لیے مضبوط نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے ایمان میں نقص اور کمی ہے ایک اور مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جسے ایمان بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں اور ایمان مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصیلت والادب میں نقل کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُ فِيهِمْ کَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَ اشْتَقَعُظُهُمْ فَتَدَعَلَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْحُمَّا مومنوں کی باہمی محبت میل ملاب آبسی رحم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے خوابی اور بخار کا شکار ہو جائے رات میں کرمٹے بدلے اور نیند نہ آئے کسی مومن کو تکلیف ہو تو پورا مسلم معاشرہ ایمان کی وجہ سے بے چین ہو جائے عالمی اعتبار سے اگر اس حدیث پر غور کریں دنیا کے کسی کونے میں کسی مومنہ خاتون کی عصمت لوٹی جائے تو دنیا کے دوسرے خطے کے مومنوں کی نیند حرام ہو جائے یہی مثال مومنوں کی باہمی الفت اور محبت کی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جسم کے کسی حصے سے کوئی ناکھون نکال لیا جائے اور بندہ اس ہاتھ کو جھڑک کر سوتا رہے اور گہری نیند میں چلا جائے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے خوابی اور بخار کا شکار ہوتا ہے اسی طرح سے کسی مومن کی تکلیف پورے مومن معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث ہے اس طرح سے مومنوں کے باہمی الفت اور محبت اور ان کے عمر بالمعروف والنہیان المنکر نمازوں کے قیام اور زکاة کی ادائیگی کی تعریف اللہ نے بھی کی ہے لیکن ان کے مقابلے میں منافقین کی تہدید کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان منافقین سے کہتو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاک اڑاتے ہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ دنیا میں ہلاک و برباد ہوئے وہ قوت میں طاقت اور توانائی میں اسی طرح سے مال و اولاد میں ان سے کہیں زیادہ توانا مضبوط اور مستحکم تھے انہوں نے اپنے وقت میں اپنا فائدہ اٹھا لیا آج ان کو موقع ہے یہ پائدہ اٹھا لیں لیکن جب ہم نے ان بڑی بڑی قوموں کو جن میں اللہ نے چند قوموں کا تذکرہ کیا ہے قوم نوح قوم عاد تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ قوم عاد قوم سمود یہ کتنی توانا اور بڑی اور مضبوط قومیں تھی خجور کے درخت کے مانن اونچے لمبے اور مضبوط تناور جسم کے مالک تھے لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا ان کی ظاہری جسامت انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی اللہ نے فرمایا وَخُزْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا تم بھی وہی کرو وہی سارے بدعمالیاں کرو جو وہ کرتے تھے تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں فرق کمزوری کا ہے وہ توانا اور مضبوط تھے پھر بھی ہلاک ہو گئے تم کمزور ہو تو تمہاری ہلاکت سے فرار کہاں ہے اللہ رب العالمین کو تمہیں ہلاک کرنا ان کے مقابلے میں قدر آسان ہے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا مذاق اڑانے والوں کو متنبہ کر دیا گیا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے منافقین کی چند حرکتوں کا اور بھی تذکرہ کیا فرمایا وہ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے نہیں کہا حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے واقعی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختلف مفسرین نے کئی واقعات بیان کیے ہیں مثلا جللاس بن سوائد نامی منافق نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم گدوں سے زیادہ بتر ہیں جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی قسمیں کھانے لگا میں نے نہیں کہا عبداللہ ابن عبیع بن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جس کا تذکرہ سور منافقون میں آئے گا کہ مدینہ پہنچ کر عزتدار زلیل کو مدینہ سے باہر نکالے گا زیاد بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی اللہ کے پیغمبر نے عبداللہ ابن عبیع بن سلول کو بلوایا پوراں مکر گیا قسم اللہ کی میں نے نہیں کہا شیخ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعہ ایک ہو دو ہو تین ہو کے کئی ہو ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کریمہ کا نزول کئی واقعات کا سبب بنا ہو کئی واقعات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کبھی کبار ایک حکم نازل کرتا ہے اسی طرح سے اگلی آیتوں میں ان کی اور شرارتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے صدقہ و خیرات کو معیوب کرتے ہیں صحیح ہے ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبدالرحمن ابن عوف نے دو ہزار صدقہ دیا تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا ریاکاری کی وجہ سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اتنا دکھانے کے لیے اتنا صدقہ کر رہے ہیں اور جب ایک صحابی نے چند دانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو کہنے لگے تمہارے اتنے خرچہ کرنے سے دین کو اور اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا خلاصہ یہ ہے کہ کم خرچ کرنے والوں کو کم خرچ کرنے کا عائب لگاتے ہیں اور زیادہ خرچ کرنے والوں کو ریاکاری کا الزام دیتے ہیں اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا تذکرہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار سے منع کیا گیا آپ نے فرمایا ستر مرتبہ اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا یقیناً آپ رحمت اللہ العالمین تھے آپ نے استغفار کیا بعد میں اللہ نے استغفار سے بھی روک دیا ان منافقین کا انجام اتنا برا ہے اگر آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا ناظرین کرام اگلی آیتوں میں عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی موت کا تذکرہ ہے جب یہ مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عبداللہ کے مطالبے پر آپ نے نماز جنازہ کا احتمام کیا صحیحین میں حضرت عمر اور ترمیزی میں عبداللہ ابن عمر سے اسی طرح صحیحین میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عبداللہ کی دل جمعی کے لیے جو سچے بدری صحابی تھے نماز کا احتمام کیا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اللہ نے کہا کہ آج تو آپ نے پڑھا دی آئندہ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافقین کا سردار تھا لیکن ان کے بیٹے چونکہ سچے صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے ان کی دل جوئی کے لیے اپنے نماز کا احتمام کیا بلکہ اپنا قمیز بھی ان کو دے دیا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک سے متعلق منافقین کی شرارتوں کو یہاں پر جمع کیا اور وہ سچے صحابی کرام جو اللہ کی راہ میں قربانی دینا چاہتے تھے انہیں سواری مطلوب تھی اسباب مطلوب تھے جب انہیں اسباب مہیا نہیں ہوئے تو وہ رونے لگے اللہ رب العالمین نے دسویں پارے کی آخری آیتوں میں ان سچے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے ناظرین کرام چونکہ آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم